جی اسلام علیکم ٹوبک ہے ہمارا لائکو اپسیڈا لائکو اپسیڈا کو کومنلی طور پر ہم کلپ موسز بھی کہتے ہیں اور اس پلانٹ کو جو ہے وہ ہم سپائک موسز کے نیم سے بھی جانتے ہیں لائکو اپسیڈ بیسیکلی جو ہے یہ ویسکولر پلانٹ ہے جس کے اندر زائلم اور فلویم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ان کو ہم ویسکولر پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر لائکو اپسیڈا جو ہے اس کی پلانٹ باڈی جو کہ اس کا مین پورشن ہے اگر پلانٹ باڈی کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اس کی پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی جو ہے وہ اس میں ٹو ٹائپس کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ون ٹائپ جو ہوگی وہ بنائے گی اس کی جو باڈی ہوگی اس میں گیمیٹو فائٹ گیمیٹو فائٹ ہوگا اور جو سیکنڈ ہوگی اس کی پلانٹ باڈی کا پارٹ وہ ہوگا سپورو فائٹ جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے گیمیٹ پروڈکشن کے اندر اور جو سپورو فائٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے اندہ فارمیشن آف سپورٹ یعنی کہ سپورٹ بنانے کے لیے اب سب سے پہلے بات کریں گے اس کے گیمیٹو فائٹ کی گیمیٹو فائٹ کو ہم یہ کہیں گے کہ this is a less dominant generation اس کی جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ less dominant ہوتا ہے یعنی کہ بیشتر حصہ جو ہے وہ پودے کا سپورو فائٹ سے مل کر بنتا ہے بہت ہی کم پلانٹ کا پارٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ گیمیٹو فائٹ سے مل کر بنتا ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس پلانٹ کا پارٹ ہے وہ ہے سپورو فائٹ سپورو فائٹ is basically dominant character dominant generation ہے اس کے اندر سپورو فائٹ جو ہے وہ زمین سے اوپر کی طرف گروہ کرے گا جیسے کہ پودے کے اندر stem ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے تو اس کے تری پارٹ ہوں گے تری ڈیفرنٹ پارٹ ایک پارٹ جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے this is a stem سیکنڈ جو اس میں پارٹ ہوگا وہ ہوگا اس کے اندر روٹ کا اور تھرڈ جو پارٹ ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا leaves کا تو کیونکہ اس کے اندر stem بھی ہے روٹ بھی ہے leaves بھی ہے اور ان stem root اور leaves کے اندر جو ہے وہ vascular tissues بھی موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو vascular plants بھی کہتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر zilem phloem بھی موجود ہوں گے تھرڈ پہ جو سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کے پاس gametophyte ہے gametophyte میں ہم یہ کہیں گے کہ gametophyte جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے thalus like ایسا plant کا حصہ جس کے اندر true leaves roots اور stem موجود نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں thalus تو جو like obsida کا gametophyte ہے وہ بھی thalus کی طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی true leaves بھی موجود نہیں ہوتے roots بھی نہیں ہوتی اور جو stem ہے وہ بھی نہیں ہوتا جسٹ اس کے اندر جو ہے وہ risoids موجود ہوتے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں risoids جو کہ اس کو fix کرتے ہیں زمین کے اندر اور اس کی جو anchoring ہوتی ہے یعنی کہ جو زمین کے ساتھ اس کی attachment ہوتی ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں بلکل roots کی طرح ہی کام کرتے ہیں absorb کرتے ہیں جو soil ہوتی ہے وہاں سے پانی کو dissolve nutrients کو obtain کریں گے absorb کریں گے اور پورے کے پورے جو sporophyte ہے وہاں تک اس کو supply کرتے ہیں اب جو main ہمارے پاس portion ہے وہ ہے ہمارے پاس root stem اور leaves کا اس میں سے ہم one by one different جو ہے ان تینوں کو discuss کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہمارے پاس portion stem کا کہ اس کے اندر جو ہے وہ stem کیسا ہوتا ہے stem کو اگر ہم دیکھیں تو stem جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ stem جو ہے وہ covered ہوتا ہے کس کے ساتھ stem جو ہے وہ covered ہوگا کس کے ساتھ leaves کے ساتھ stem کو جو ہے وہ leaves نے cover کیا ہوتا ہے جو stem ہے وہ plant کا upper portion جو ہے وہ بناتا ہے upper portion یا پھر main portion جو ہے وہ بناتا ہے stem cover ہوتا ہے leaves کے ساتھ اب اس کے اندر بات کریں گے next اس کے اندر جو leaves ہیں کہ اس کے جو leaves ہیں وہ کس structure کے ہوتے ہیں leaves کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو leaves ہیں وہ ایسے leaves جو کہ سپورینجیا بیر کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سپورو فیلز تو سپورینجیا بیرنگ لیوز سپورینجیا بیرنگ لیوز کو ہم کیا کہتے ہیں these are سپورو فیلز جو آپ کے پاس لایکو آپسیڈا کا پودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایسے leaves ہوتے ہیں جن کے اوپر سپورینجیا موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے جو leaves ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپورو فیلز اب جو سپورو فیلز ہیں وہ آپس میں arrange ہو کے different جو ہے وہ pattern بناتے ہیں سب سے پہلے leaves کی arrangement کی بات کریں گے کہ leaves کی جو arrangement ہے وہ کس pattern کے اوپر ہوتی ہے leaves جو ہیں وہ دو طریقے سے arrange ہو سکتے ہیں یا تو وہ leaves arrangement جو ہوگی وہ spiral ہوگی spiralی طور پر attach ہوں گے یا پھر وہ جو arrangement ہے وہ opposite ہوگی ایسا leaves جو اس کے ایسا leaves کا pattern attachment ہے جس میں leaves تمام sides کے اوپر spiral formation میں جو ہے یعنی کہ for example یہ آپ کے پاس جو ہے وہ stem ہے تو یہاں پہ spiral formation میں اس طرح سے spirally cover کر رہے ہیں پودے کے stem کو leaves تو اس arrangement کو ہم کہتے ہیں spiral arrangement اور ایسا leaves جس میں دونوں leaves ایسا pattern جس میں دونوں leaves ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں opposite تو اس کے اندر دو طرح سے جو ہے وہ arrangement ہو سکتی ہے spiral بھی ہو سکتی ہے اور opposite بھی ہو سکتی ہے veins کا اگر ہم اس کے اندر pattern دیکھیں تو جو veins ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اس کے اندر جو veins ہوں گی وہ ہوں گی ڈائی کارٹموسٹلی برانچیز ڈائی کارٹموسٹلی وینز جو ہیں وہ leaflets اور leaf کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تھرڈ نمبر پہ جو موسٹ امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جو اس کے جو leaves ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیچ ہوتی ہیں اوپر سرفیس جو ہے leaf کی اوپر سرفیس is covered with is covered with sporengia اوپر سرفیس جو ہے وہ covered ہوتی ہے کس کے ساتھ sporengia کے ساتھ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو leaves ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ cluster بناتے ہیں اور اس cluster کو ہم کیا کہتے ہیں this is the strawberry ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس sporo fills ہیں جب وہ آپس میں cluster بناتے ہیں cluster of sporo fills cluster کا مطلب ہوتا ہے ایک گچھے کی شکل میں ایک جھرمنٹ کی شکل میں ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جانا تو cluster of sporo fills جو ہے وہ اس کے اندر بناتا ہے کیا چیز form strobele اسی وجہ سے اس کے strobele کریکٹر کی وجہ سے جو ہے اور اس کے spike like یعنی کہ city کی طرح کی appearance کی وجہ سے ہم ان کو club mosses بھی کہتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ spike mosses بھی کہتے ہیں اب جو آپ کے پاس اس کے اندر sporengia ہے sporengia جو ہے وہ main character ہے اس plant کا sporengia دو طرح کا جو ہے یہ sporengia بناتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں micro sporengia sporengia ایک جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is a mega sporengia جو ہمارے پاس lycopodium ہے example اس کے اندر lycopodium lycopodium form کتے ہیں only one kind of sporengia اس کے اندر جو sporengia ہیں وہ صرف one kind کے ہوتے ہیں اور یہ distinction نہیں ہوتی کہ یہ mega sporengia ہیں یا micro sporengia ہیں اگر ایک طرح کا sporengia ہوگا تو وہ gametofite بھی صرف ایک ہی طرح کا بنائے گا اور اسی gametofite کے اوپر male اور female gametes جو ہیں وہ بنیں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسری example ہے وہ ہے silaginela جو آپ کے پاس slaginela ہے جو آپ کے پاس slaginela ہے وہ form کتے ہیں two kind of sporengia اس کے اندر جو sporengia بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں micro sporengia دوسرے کو ہم کہتے ہیں mega sporengia اب دونوں کے اندر ڈیفرنس کیا ہے جو micro sporengia ہے یہ بناتا ہے male gametofite کو male gametofite اور جو آپ کے پاس mega sporengia ہے یہ بناتا ہے female gametofite کو تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس ڈوین کے اندر دونوں طرح کی جو ہیں وہ options موجود ہیں کچھ پلانٹس ایسے ہوں گے جن کے اندر ایک kind کا sporengia بنے گا اور وہ ایک ہی طرح کے sporengia بنائے گا دوسرے جو ہیں کچھ example ایسی ہوں گے جیسے کہ slaginela ان کے اندر دو طرح کا sporengia بنے گا اور وہ gametofite بھی پھر دو طرح کا بنائے گا male gametofite separate اور female gametofite جو ہے وہ separately طور پر بنتا ہے اب اگر ہم اس پلانٹ کی سٹرکچر کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس پودے کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا stem ٹھیک ہے اب یہ جو stem ہے آپ کے پاس یہ covered ہوتا ہے with the microfils microfils ہم ان جن کے اندر جو وین ہے وہ divided formation میں یا پھر divided pattern کے اندر نہیں ہوتی یہ اس کے اندر یہ جو leaves ہوں گے یہ spiral بھی ہو سکتے ہیں اور opposite بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان leaves کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے کچھ branches ایسی ہوں گی جو کہ fertile ہوں گی fertile means جو سپور formation میں help کرتی ہیں سپور angia کو بیئر کرتی ہیں ایسی branches جو ہوتی ہیں leaves کی وہ کیا کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتی ہیں اور کمبائن ہو کے جب multiple sporo fills ہوتی ہیں تو پھر اس طرح سے fertile structure بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں this is the strawberry تو یہ اتنا spike like structure ہے this is the strawberry ایک پودے کے اوپر ایک سے زیادہ strawberry بھی موجود ہو سکتے ہیں یہ جو آپ کو leaves نظر آ رہے ہیں دیا leaves ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہم اس stem کی بات کریں تو آپ کے پاس underground portion ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے this is a rhizome یہ اس کا rhizome آجے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کی roots attach ہوں گی اب اس ہی آپ کے پاس جو strawberry ہے اس میں سے اگر ہم ایک leaf دیکھیں تو single leaf کچھ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے single اس کے اندر undivided vein ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس micro اور mega sporengia جو ہیں وہ موجود ہوں گے this is a micro sporengia and this is a mega sporengia آپ کے پاس دو طرح کا sporengia جو micro sporengia ہے یہ کیا کرے گا یہ بنائے گا آپ کے پاس male gamitophyte اور جو mega sporengia یہ multiple leaves جب آپ ایک دوسرے کے اوپر ارنج ہوتے ہیں ایک دوسرے ساتھ تو وہ پھر اس طرح سے spike like یا club like structure جس ہم کہتے ہیں this is a sporophyll sorry this is a strobelly اب آپ کے پاس جو sporeng اس کے اندر پروڈیوس ہوں گے وہ بھی option ہے جیسے میں نے آپ پاس سلیجی نیلا ہے وہ دو طرح کے sporeng بناتا ہے تو اس کے اندر spore formation بھی کیسی ہوگی hetero spore تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں homo spore یا hetero spore سلیجی نیلا جو ہے اگزامپل آپ کے پاس اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں this is look like seed بیرنگ پلانٹس ایسے پلانٹس کی طرح ہے جس کے اندر سیڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندر condition کون سی ہے ہیٹرو spore اور ہمارے پاس سی فارمن پلانٹس کے اندر بھی کون سی ہوتی ہے اب بات کرتے اس کے گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ انڈرگراؤن سی ہوگا اس سی سی کو ہم کیا کہتے ہیں this is a گیمیٹو فائٹ and this is a spore فائٹ تو جو گیمیٹو فائٹ ہے اس کا وہ جو ہے انڈرگراؤن پورشن بناتا ہے اور جو spore فائٹ ہے وہ main یعنی کہ dominant پورشن بناتا ہے لائکو پورڈیم کے اندر موسیقی